اسلام علیکم ایبری وان کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل رفیہن ڈا کیچن تو میں حاضر ہو گئی ہوں آپ سب کے لیے بہت زبدید یمی شاہی مٹن حلیم کی ریسپی لے کر بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اگر آپ اسے ایک بار ٹرائی کریں گے تو ایم شور کہ آپ اسے بار بار ٹرائی کریں گے کیونکہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے میں ہمیشہ اسی ریسپی سے حلیم بناتی ہوں چاہے چکن کا بناو یا مٹن کا تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی پیارا اس کا کلر ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا مزیدار لگ رہا ہے تو بس امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لے گئے تو جو چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے یہ انگریڈینس ہیں جو میں نے یہاں پر سکرین پر آپ کو شو کر دیئے ہیں تو آپ یہاں پر اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں انگریڈینس کے لئے تو چلے سب سے پہلے میں جو ہوں یہاں پر مٹن بنا رہی تھی میں مٹن کو پہلے الگ گلاؤں گے اور دال کو الگ گلاؤں گے اور اس کے بعد دونوں چیزوں کو مکس کر دوں گی اور ہمارا زبردست اور یمی شاہی مٹن حلیم بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اوائل ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے سارے جو ڈرائی سپائسے سے وہ ڈالے تھے تو انگریڈینس میں نے آپ کو پہلے ہی سب جو ہے دکھا دی انگریڈینس لسٹ میں تو سارے میجرمنٹ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک کلو کے جی ون کے جی مٹن حلیم بنا رہی تھی تو یہ اس کے سارے انگریڈینس ہیں یہ اس کا میجرمنٹ ہے تو اگر آپ اسے کمیہ زیادہ کریں تو انگریڈینس کو بھی اسی حساب سے کمیہ زیادہ کر لیں تو یہاں پر سارے میں نے جتنے بھی گرم مسائلے تھے وہ ڈال دیئے تھے ایک سے دو منٹ تک جب اس کی بہت ہی اچھی سی سمیل آگی تھی تو یہاں پر میں نے اب ڈال دیئے انین سلائس کر کے میں نے جو انین رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اب یہ گولڈن براون ہو گئی انین تو یہ ایک کلو مٹن ہے جو میں نے اب اس میں ایٹ کر دیا تو ایک سے دو منٹ تک میں اسے فرائی کروں گی تاکہ اس کی روئی سمیل چلی جائے اور جو پانی جو اس میں چھوٹے گا وہ بھی سارا جل جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنی سارے مسائلے تو سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو ایک سے دو منٹ تک پکاؤں گی کیونکہ لسن اور ادرک کا پیسٹ آپ ڈالیں تو اسے ایک سے دو منٹ تک ضرور پکائیں تو جو بھی مٹن کی تھوڑی بہت اس میں رہ جاتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور اس نے درک کا روپن بھی چلا جاتا ہے تو یہ سارے سپائسز ہیں بہت زیادہ کوئی ایسے سپائسز نہیں ہیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل نہیں ہوں گے بلکل ریگولر یوز والے مسائلے ہیں نمک میرچ حلدی گرم مسائلہ زیرا پاودر چاٹ مسائلہ تو بس یہ سارے گرم مسائلے ہیں جو میں نے اس میں ایٹ کی ہیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گے کیونکہ جنجر گارلک پیسٹ جو میں یوز کرتی ہوں وہ فریز کیا ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا گلے میں ٹائم لگ جاتا ہے گرم جب میں اس میں ایٹ کرتی ہوں تو تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا ہے تاکہ وہ جلدی ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے دو انین کا پیسٹ جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا تاکہ اسے اچھی سی گریوی ہو جائے تو وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے بس اب اسے خوب اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے جتنے بھی سارے مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ سارے جو ہے نا اس میں اس کی روئی سمنل چلی جائے اور چکنائی کو بچھی سی اتارائے گے تو یہ دیکھیں مسالے خوب اچھی طرح سے بھون گیا اور چکنائی بھی اوپر آ گئی ہے تو اب میں یہاں پر ایٹ کروں گی دہی تو تین سے چار چمچ میں یہاں پر دہی ایٹ کروں گی اور اس کے بعد ایک بار پھر اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لوں گے تو نورملی حلیم میں چکن کا ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں چکن زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن مٹن کا میرے ہزبن کو پسند ہے اور مٹن کا ہی حلیم زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں لیکن بس بچے چکن کا زیادہ پریفر کرتے ہیں تو میں چکن کا بناتی ہوں لیکن مٹن کا واقعی میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ اس ریسیپی سے بنائیں گے تو تو ایم شور کہ آپ کے گھر میں ضرور سب کو پسند آئے گا بہت ہی زبردست اور یمی حلیم بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دہی ڈال دیا تھا میں نے اس میں اور کتنی اچھی طرح سے یہ بھون گیا ہے تو اسے دو سے تین منٹ تک میں اور بھونوں گے اور اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈال کر میں اس میں پریشر لگا دوں گی جب تک یہ مٹن کو بچی طرح سے گل نہیں جاتا ہے تو یہ ہیں سارے ڈالوں کے میجرمنٹ جو میں نے یہاں پر آپ کو دے دی ہیں ایک کلو مٹن کے حساب سے یہ ساری ڈالیں ہیں تو میں اسے تھوڑی دیر بھگو کر رکھوں گی تاکہ جلدی سے ڈالیں گل جائیں تو یہ ساری ڈالیں ہیں جس میں ہیں چنہ ڈال ہے ڈلیا ہے مونکی ڈال ہے چاول ہے ماش کی ڈال ہے اور مسور کی ڈال ہے تو یہ میں نے دو الگ الگ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ چنہ ڈال اور ڈلیا کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو وہ دونوں میں ایک ساتھ گلاؤں گی اور باقی جو ڈالیں ہیں ان کو اگر آپ نہ بھی بھگوئیں تو ابھی وہ بہت جلدی گل جاتی ہیں جس میں چاول ماش کی ڈال اور مونک کی ڈال وہ جلدی گل جاتی ہیں تو ان کو میں نے الگ بھی بھگو ہے تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو میں نے ڈالیں جو میں نے بھگو کر رکھی ہوئی تھیں اس میں میں نے نمک مرچ اور ہلدی اور لیسا ندرک کا پیش اور بڑی لائچیو ڈالچینی کے لکری ڈال کر کے گلال لیا ہے ساری دالوں کو تو یہ دیکھیں یہ مٹے نے جو بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا تو میں نے اسے ایک بڑے دیکچی میں ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے اب ساری دالیں بھی اس میں مکس کرنی تھی تو میں نے اسے ایک بڑے بھگونے میں رکھ دیا ہے اور ساری دالیں جو میں نے گلائی ہیں وہ اب میں اس میں دیدے دیرے مکس کر دوں گی تو سب سے پہلے میں نے چانہ دال اور دلیا جو تھی جس کو بھگویا تھا میں نے پہلے اس کو گلائی ہے تو وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد جو باقی جو چار دالیں تھیں جن کو میں بتا رہی تھی کہ ان کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک سے دو سیٹی میں ہی وہ گل جاتی ہیں تو وہ ساری دالیں بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو بس ہمارا مٹن بھی گل گیا ہے ہماری ساری دالیں بھی گلی ہوئی ہیں بہت ہی اچھی طرح سے اب بس اس کو تھوڑا سا آپ گھوٹ لیں اور حلیم کی تو یہ سپیشیلٹی ہے کہ آپ اس کو جتنا پکائیں گے وہ اتنا ہی مزہ اس میں نکھر کے آئے گا اتنا ہی وہ فلیور فول اور مزے دار بنے گا تو بس جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنی دیر آپ اسے پکائیں بلکل دھیرے بلکل لو اور میڈیم فلیم پر آپ کو ایچے دھیرے دھیرے پکانا ہے تو یہ دیکھیں ساری دالیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی تھی میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اسے پکائیں بلکل دھیرے دھیرے جتنی دیرے پکتا رہے گا اس کا فلیور بڑھتا رہے گا دیکھیں میری ساری دالیں مٹن اور جتنا بھی سم میرے مسالے تھے سب مکس ہو گئے ہیں بہت اسٹی طرح سے تو اب یہاں پر میں فرائی کر رہی تھی انین جو مجھے اوپر سے اس میں ڈالنے تو سب سے پہلے میں کاجو فرائی کر رہی تھی کیونکہ حلیم کے ساتھ کاجو بھی بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں میں نے لازٹ ٹائم کی ٹرائی کیا تھے تو مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے کہا چلیں پہلے کاجو فرائی کر لیتی ہوں تو یہ کاجو بس ہلکے سے مجھے لائٹ گولڈن براؤن کرنے ہے تو میں اسے نکال لوں گے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے انین کو فرائی کر لوں گے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے کاجو پر تو بس اب میں اسے نکال لوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں انین فرائی کر لوں گے حلیم کے اوپر انین، ہارا دھنیا، ہاری میرچ، ادرک، چاٹ مسالہ، نیمبو یہ سارے لازمات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ان سب چیزوں کی بینہ تو حلیم بلکل ادھورا ہے تو بس یہ ہے کہ جلدی سے میں انین فرائی کر لوں پھر آپ کو دکھاتی بھی کس طرح سے اس کے گارنیشنگ کرنے ہے تو یہ دیکھیں انین بھی بہت اچھی سی جو ہے نا گولڈن براؤن کلر کی ہو گئی تھی تو اب میں اسے باہر نکال لوں گے اور اس کے بعد جو ہمارا جو یہ تیل ہے تھوڑا سا جو باقی جو آئل بج گیا اس میں میں تھوڑی سی کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا فلیم کو آف کر دوں گی تو بہت ہی اچھا پیارا کلر آ جائے گا اس کے آئل پر تو اوپر سے گارنیشنگ کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا کلر آتا ہے حلیم کے اوپر تو یہ دیکھیں میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور آئل میں کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیا ہے تو ہمارا حلیم بھی بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے اسے کافی دیر لو بلکل سلو میڈیم فلیم پر جو ہے پکایا ہے اور یہ دیکھیں ساری دالیں مٹن سب ایک طرح مکس ہو گیا ہے بہت اچھی طرح سے بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے تو بس اب اس کے گارنیشنگ کر لیتے ہیں تو جو بھی چیزیں آپ کے گھر میں آویلیبل ہیں ہری دھنیا، ہری میرچ، ادرک، چھاٹ مسالہ، نیبو، کاجو اور فرائی انیان ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کھائیں تو بس اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا لگے گا تو سچے پہلے میں نے اس میں ہری دھنیا جو چوپ کیوٹی وہ ڈالی ہری میرچ ڈالیے اور یہ میں پیاز اس پر ڈال لگا امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی بہت ہی اچھی ریسیپی ہے بہت بار میں اسے ٹرائی کر چکی ہوں ہمیشہ جب بناتی ہوں تب ہی اس کا مزہ آتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے میرے گھر میں سب کو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ نے ٹرائی کیا ہے تو آپ کی گھر میں سب کو کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے آئیل کشمیری لائنمیج ڈال کے ریٹ کیا تھا اس کو آپ کورنر پر ڈال دیں تو دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا آئیل کا آتا ہے اور حلیم کے اوپر دیکھنے میں بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے حلیم تو میرا بنکر تیار ہو گیا ہے اور بہت دل کر رہا ہے اسے کھانے کا تو آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں اور بتائیں مجھے کی ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی